السلام علیکم سب کے بہت زیادہ ریکویسٹ کے اوپر میں نے سوچا کہ نائنٹھ میٹرک سین بورٹ میٹس آپ کو کوئی سٹارٹ کروا دوں لیکن کیونکہ 2021 کے اگزام بہت زیادہ قریب ہیں اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ لوگوں کو پوری بک سوال کروا ہوں تو میں نے سوچا کچھ ایسا کرا دوں کہ بچوں کی شورٹ کٹ تیاری ہو جائے میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس سے ساری تیاری ہو جائے گی لیکن تقریباً بہت زیادہ تیاری ہو جائے گی تو میں نے یہی سوچا کہ میں 10 ایر سے سٹارٹ کروا دوں 10 ایر سے آپ لوگ امپورٹنٹ کوشن کرنے کچھ نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے کیونکہ اگر میں ساری بک کروانے بیٹھوں تو اگزام سے پہلے تو کمپلیٹ نہیں ہو پائے گی ٹھیک ہے تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں فیلحال سٹارٹ کر رہی ہوں چیپٹر نمبر 2 سے چیپٹر نمبر 2 کے ٹینیر کے جتنے بھی کوشن سے میں آپ لوگوں کو وہ سولف کروا رہی ہوں جیسا کہ آپ لوگ جانتے کہ 2021 میں اور 2021 سے آن ورڈز 9th والے بچوں کو بھی میچ کے اگزامز دینے ہوں گے اور میٹرک والے کو بھی میچ کے اگزامز دینے ہوں گے ٹھیک ہے اور جو سمارٹ سلیب ایس ہے وہ صرف 2021 کے لیے بکاوز آف لکڈاون تو سمارٹ سلیب ایس میں میں بھی پورے سمارٹ سلیب ایس رسکس نہیں کر سکتی ہوں ویڈیو بہت زیادہ لانگ ہو جائے گی اگر آپ لوگوں کو سمارٹ سلیب ایس چاہیے میں ایس کا نائندھ میٹرک کا لیدہ لیدہ تو آپ لوگوں کو بتائیے میں آپ لوگوں کو اس کے ایک الیک سی ویڈیو بنا کر اپلوڈ کر دوں گی فیلحال میں آپ لوگوں کو صرف اتنا ہی کر سکتی ہوں کہ جب جس ویڈیو میں میں جو چیپٹر سولف کروا ہوں گے جس چیپٹر کا جو کوشن سولف کروا ہوں میں اسی وقت آپ لوگوں کو بتا دوں گی کہ بیٹا یہ والا نائندھ کے سمارٹ سلیب ایس میں انکلیوڈ ہے یہ والا میٹرک کے سمارٹ سلیب ایس میں انکلیوڈ ہے ٹھیک ہے ساتھ کے ساتھ میں ہر ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی وہ پھر آپ لوگ نوٹ کر لیجے گا اوکے اور اس کے علاوہ مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ سمارٹ سلیب صرف 2021 کے لیے ہے لیکن 2021 کے exam ہونے کے بعد اگر کوئی بھی یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو پھر یہ سب کے لیے ہوگا ٹھیک ہے سارے questions جو نائندھ والا کے جو چپٹر ہوں گے انکے ساری questions ہوں گے اور میٹرک والا کے جو چپٹر ہوں گے ساری questions ہوں گے تو اسٹارٹ کرتے ہیں چپٹر نمبر 2 سے سب سے پہلے چپٹر نمبر 2 کے section B یعنی کے short question answers والے portion میں کون کونسی questions ہوں ہم لوگ وہ کریں گے 2019 سے سٹارٹ کر رہی ہوں کیونکہ 2020 میں تو exam سو ہی رہی ہیں 2019 میں section B میں سب سے پہلے question آیا ہے simplify کا جو آیا ہے exercise 2.7 سے ٹھیک ہے تو چلیں اس question کو سٹارٹ کرتے ہیں جیسا کہ میں آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ time بہت زیادہ short ہے اس لئے میں پورا پورا چپٹر اور پوری تھیوری تو explain نہیں کر سکتی ہوں at least 2021 کے exam سے پہلے اس کے بعد انشاءاللہ میں ضرور کروں گی پورا پورا چپٹر explain سو ابھی فیلحال کے لئے میں اتنا ہی آپ لوگوں کے لئے فیور کر سکتی ہوں کہ جس question میں جو چیز بتانی ضروری ہوگی میں ساتھ کے ساتھ وہاں پر آپ لوگوں کو تھیوری کی وہ باتیں بتا دیا کروں گی ٹھیک ہے تو اس question کو solve کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو دو main rules بتانا چاہوں گی جو آپ لوگوں نے زندگی بھر یاد رکھنی ہے کیا ایک ہے for multiplication اور ایک ہے for division ٹھیک ہے multiplication میں جب جب کہیں پر بھی آپ کو basis same نظر آئے تو آپ لوگوں نے ان کی powers کو add کر دینا ہے ٹھیک ہے اور اگر division ہو رہی ہو تو جہاں جہاں پر basis same نظر آئے وہاں وہاں پر آپ لوگوں نے powers کو subtract کر دینا ہے ٹھیک ہے for multiplication basis same powers add for division basis same powers subtract اب اگر کچھ بچے بلکل شروع سے پڑھ رہے ہوں جنہوں نے شروع سے کچھ بھی جن کی basics بہت زیادہ ویک ہو یا انہیں کچھ بھی نہ پتا ہو تو basis اور powers کیا ہوتی ہیں اگر اس طریقے سے لکھا ہوئے a کی power 2 یا اسے ہم پڑھتے ہیں a square ٹھیک ہے تو اس کے اندھے base کیا ہے base ہے a جس کے اوپر power ہوگی وہ ہوتی ہے base ٹھیک ہے اور جو اوپر power ہوتی ہے وہ خود کیا ہوتی ہے وہ power یا exponent بھی کہلاتی ہے ٹھیک ہے تو ہم لوگوں نے multiplication کے لئے کیا rule سیکھا کہ اگر ہمیں دو basis same نظر آئے for example یہاں پر ایک لکھا ہوتا ساتھ میں a cube اور a square اور a cube یعنی کہ a کی power 2 اور a کی power 3 دونوں آپس میں multiply ہو رہے ہوتے تو میں کیا کرتے ہیں میں a کو صرف ایک دفعہ لکھتی اور ان دونوں کی powers کو add کر دیتی 1 کی اوپر power تھی 2 اور 1 کی اوپر power تھی 3 دونوں add ہو جاتی اور 1 کی power کیا بن جاتی 5 بلکل اسی طریقے سے اگر division میں ایسا ہوتا تو پھر میں کیا کرتی powers کو subtract کر دیتی ٹھیک ہے جیسا کہ میں آپ لوگوں کو کر کے رکھا دیتی ہوں اگر basis same ہوتی multiplication میں ٹھیک ہے تو پھر میں powers کو کیا کرتی basis same دیکھیں basis same ہے تو پھر میں powers کو کیا کر دوں گی add ٹھیک ہے base a کی دفعہ ہے گی powers add ہو جائیں گے 3 plus 2 کیا بن جائے گا 5 ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر یہی والی چیز subtraction میں ہو division میں ہو تو پھر میں کیا کروں گی basis same دیکھیں a اور a basis same ہے a کی دفعہ base کو لکھوں گی لیکن کیونکہ بیچ میں division ہو رہی ہے تو پھر میں powers کو کیا کر دوں گی subtract یہ کیا ہو جائے گا 3-2 a کی پاور کیا جائے گی 1 ٹھیک ہے تو یہ تھا normal rule اب اسی rule کے according میں اس question کو solve کروں گی کچھ لوگ سوچ رہوں گے کیا بچوں والی چیزیں بتا رہی ہے تو پھر دیکھیں سب کا خیال کرنا چاہیے ٹھیک ہے ضروری نہیں ہے کہ اس چینل پر ہر وہ بچہ آ رہا ہوں جسے پہلے سے سب کچھ آتا ہوں کچھ ایسے بھی ہو سکتے ہیں جنہوں نے کسی بھی وجہ سے شاید شروع سے پڑھ ہی نہ پائے ہوں انہیں کچھ بھی نہ پتا ہو تو میری کوشش ہے کہ ہر طرح کا بچہ آساری سے سیکھ سکے ٹھیک ہے تو چلیں start کرتے ہیں اب یہ کیا کرنا ہے ہم نے سب سے پہلے میں کیا کرواؤں گی دیکھیں اس میں آپ لوگوں کی مرضی آپ لوگ جیسے مرضی سولف کر سکتے ہیں چاہے تو پہلے آپ لوگ پاورز کو ملٹیپلائے کرنا یا چاہے تو پہلے آپ لوگ اس کو جیسے آپ لوگوں کی مرضی ٹھیک ہے میں سب سے پہلے اس کو سولف کر رہی ہوں صحیح ہے اس کو سولف کرنے کے بعد یہ کیا ہوگا میں نے آپ لوگوں کو کیا سکھایا کہ اگر بے سے سیم ہو اور بیچ میں ڈیویجن ہو رہی ہو تو دیکھیں ڈیویجن کے لیے اگر بے سے سیم ہو تو ہم نے پاورز کو کیا کرنا ہے سبٹریکٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ڈیویجن ہو رہی ہے پاورز کو کیا کروں گی سبٹریکٹ کروں گی بے سے کو ایک دفعہ لکھوں گی ڈیویجن ہے پاورز سبٹریکٹ ہوں گی پاورز تھی x-y ٹھیک ہے یہ والی چیز سولف ہو گئی اور بریکٹ کے اوپر جو بھی پاور تھی وہ ایزٹے سے ابھی اس کو میں نے چھیڑا بھی نہیں ہے صحیح پھر اس کے بعد دوسرا بھی بلکل اسی طریقے سے سولف کر لوں گی بے سے سیم ہے یہ بھی a ہے اور یہ بھی a ہے بے سے سیم دوبارہ سے ڈیویجن ہو رہی ہے بیچ میں پھر سے میں پاورز کو کیا کر لوں گی سبٹریکٹ کر لوں گی کیا ہو جائے گا y-z ٹھیک ہے اس کی پاورتی y اس کی پاورتی z y-z اور اوپر جو تھی وہ as it is رہے گی y-z ٹھیک ہے پھر تیسرے بھی میں بلکل اسی طریقے سے کروں گی بے سے سیم پاورز z اور x تو یہ سبٹریکٹ ہو جائیں گے آپ لوگ اگر چاہیں تو ایسے بھی کر سکتے تھے کہ پہلے اس پاور کو اس سے ملٹیپلائے کراتے پھر اس کو اس سے ملٹیپلائے کراتے اس کو دونوں طریقے سے بالکل سیم آنسر آئے گا صحیح ہے یہ والی پاور ان دونوں کے اوپر ہے ٹھیک ہے یہ والی پاور ax کے اوپر بھی ہے اور ay کے اوپر بھی ہے آپ لوگ چاہتے ہیں پہلے ایسے بھی سولف کر سکتے تھے لیکن پہلے میں نے ایسے کر لیا کوئی بات نہیں آنسر سیم آئے گے ٹھیک ہے میں نے ایکس پوشن آپ لوگوں کو اس طریقے سے کر کے دکھا دوں گی ٹھیک ہے اوکے اب دیکھیں یہاں پر کیا ہوگا a کی پاور اب میں کیا کروں گی اب دیکھیں اندر a کے اوپر جو کچھ بھی پاور ہے اور باہر اس کے اوپر جو کچھ بھی پاور ہے یہ دونوں پاور ساپس میں کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائے کیونکہ کیا ہے بیچ میں بریکٹ اوکے یہ دونوں پاور ساپس میں کیا ہو جائیں گے ملٹیپلائے یعنی کہ مجھے کیا کروانا ہے مجھے x-y کو x-y سے ملٹیپلائے کرانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد یہاں پر کیا ہو جائے گا یہاں پر مجھے کیا کرانا ہے پاورس کو ملٹیپلائے کرانا ہے y-z کو y-z سے ملٹیپلائے کرانا ہے ٹھیک ہے پھر یہاں پر کیا ہو جائے گا a z-x کو z plus x سے ملٹیپلائے کرانا ہے کلیر اوکے سو چلیں start کرتے ہیں a کی پاور اب دیکھیں پہلے x کو x سے ملٹیپلائے کروں گی x-x plus plus x-x x-square پھر سو وہی والی بات ہو گئی basis same دوروں کی basis same آپس میں کیا ہو رہی تھی multiplication ہو رہی تھی تو ہم نے کیا rule سیکھا ہے اگر basis same ہو اور multiplication ہو رہی ہو تو ہم نے powers کو کیا کرانا ہے add کرانا ہے یہاں پر basis same تھی دونوں x تھے بیچ میں multiplication ہو رہی تھی اس کے اوپر کچھ نہیں تھا تو power 1 تھی اس کے اوپر کچھ نہیں تھا تو power 1 تھی دونوں کی power کو add کرا دیا تو میرے پاس آنسر آگیا x-square ٹھیک ہے پھر میں اس x کو اس x سے ملٹیپلائے کروا چکی ہوں اب میں اس x کو اس y سے بھی ملٹیپلائے کر رہا ہوں گی کیونکہ پورا اس پورے سے ملٹیپلائے ہو رہا ہے ٹھیک ہے بس اس چیز کا ہم نے خیال رکھنا ہے اور sign کا بھی بہت زیادہ خیال رکھنا ہے اب x کے ساتھ پلس ہے اور y کے ساتھ بھی پلس ہے پلس 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 x y x clear پھر اس کے بعد میں x کی باری ختم ہو گئی کیونکہ x ان دونوں سے ملٹیپلائے ہو چکا ہے اب y کی باری سٹارٹ ہوگی پھر میں y کو اس x سے ملٹیپلائے کر رہا ہوں گی ٹھیک ہے x کے ساتھ کوئی sign نہیں ہے مطلب plus کا sign ہے اور y کے ساتھ minus plus minus y x y x اکی پھر minus plus minus y y y square پھر سبوئی والے رولہ آگیا بے سے سیم ملٹیپلیکیشن ہو رہی ہے powers ایڈ ہو جائیں گی 1 plus 1 یہاں پر ہو جائے گی 2 clear اچھا اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو ایک اور چیز یہاں پر بتا دیتی ہوں شاید کچھ لوگوں کو نہ پتا ہو ایک شوٹ ٹرک کے ساتھ بتاؤں گی تاکہ یاد بھی رہے science multiplication اکثر بچہ sign کی multiplication میں ملٹیپلیکیشن ہو جاتے ہیں اور بہت زیادہ غلطیاں پہ کر دیتے ہیں بس ایک چھوٹا سی sign کی mistake ہو گئی پورا سوال بے شک سائی کیا اور پورا سوال غلط ہو جاتے ہیں سارا آنسر غلط ہو جاتے ہیں مارکس دیر ہو آتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ دو اور ڈائے والی کنڈیشن ہوتے ہیں ڈو اور ڈائے والی ٹھیک ہے سو دیکھیں ایک trick کے ساتھ میں آپ لوگوں کو یاد کرواتی ہوں اگر signs سیم ہوں گے تو answer ہمیشہ کیا آئے گا پلس پھر بے شک دو پلس والے sign ہوں تو بھی پلس آئے گا یا بے شک دو مائنس والے ہی سائن کیوں نہ ہوں لیکن اگر وہ دونوں سیم ہوں گے ایک سائن ہوں گے بھی پلس ہوگا اور اگر signs change ہوں گے تو answer ہمیشہ مائنس آئے گا پھر چاہے مائنس پلس ملٹیپلائے ہو تو بھی مائنس آئے گا ٹھیک ہے اچھی سی trick ہے same signs کا answer پلس ہوگا پھر چاہے اس میں مائنس ہی کیوں نہ ملٹیپلائے ہو اور change sign کا آئنس ہوگا ٹھیک ہے تو مائنس پلس change تھے مائنس آگیا تھا پھر اسی طریقے سے مائنس پلس مائنس آگیا تھا صحیح ہے تو یہ signs multiplication میں نے اس وجہ سے آپ لوگوں کو بتا دی ٹھیک ہے تو چلیں اب اپنا question وہیں سے continue کرتے ہیں اس کے بعد یہاں پر یہ اس y سے ملٹیپلائے ہوگا پلس 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 y y z y square ٹھیک ہے پھر پلس پلس y z z پھر دیکھیں y ان دونوں سے ملٹیپلائے ہوگیا اب z ان دونوں سے ملٹیپلائے ہوگا صحیح ہے جیسے y ادھر ان دونوں سے ہوا تھا کیا z پھر اب ادھر دیکھیں مائنس پلس مائنس پلس change ہے مائنس آئے گا z y z z y صحیح ہے اور پھر مائنس پلس مائنس z z z z z z z square clear پھر اس کے بعد آجائیں اس والے کے اوپر پھر کیا ہوگا یہ والے اس سے بھی ہو گیا اب دیکھیں z z z z پھر یہ zx ہوگا پلس 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 zx پھر اس کے بعد یہ اس سے ہوگا مائنس پلس مائنس x ملٹیپلائے بے zxz پھر یہ اس سے ہوگا مائنس پلس مائنس x xz x² ٹھیک ہے اب دیکھیں اب کیا ہوا میرے پاس اب میرے پاس تین بیسس ہیں کیا بگایا تھا جن کے اوپر پاورز ہوتی ہیں وہ بیسس کہلاتی ہیں ٹھیک ہے اب میرے پاس یہاں پر تین بیسس ہیں ایک دو تین ٹھیک ہے اور یہ تینوں کی تینوں بیسس کیا ہیں سیم ہیں تو میں نے رول کیا پڑھا تھا بیسس سیم پاورز ایڈ ٹھیک ہے تینوں کی تینوں بیسس سیم ہیں میں کیا کروں گی فائنلی تینوں کی پاورز کو آپس میں ایڈ کرا دوں گی کیوں کیونکہ تینوں آپس میں کیا ہو رہی ہیں ملٹیپلائے ہو رہی ہیں اور ہم نے ملٹیپلکیشن کے لیے سیم بیسس کا رول پڑھا تھا کہ اگر ملٹیپلکیشن ہو رہی ہو اور بیسس سیم ہو تو پاورز ایڈ ہو جائیں گی تو اپنے بیسس کو صرف ایک ہی دفعہ لکھوں گی اور ان ساری پاورز کو پلس کروا دوں گی ٹھیک ہے تو کیا ہو جائے گا x سکوائے پلس x y پلس سوری x y کے بعد ہے مائنس y x x minus y square پھر اب دیکھیں یہ کیا ہو جائے گا یہ والی ساری پاورز پلس ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو پلس y square پلس y z minus z y minus z square کچھ نہیں بس سب کو میں نے ایسے ٹیس لکھنا ہے صرف ان دونوں کے بیچ میں پلس لگانے اور ان دونوں کے بیچ میں پلس لگانے بس ٹھیک ہے z square آگیا اب پھر پلس z square پلس z x minus x z minus x square صحیح ہے یہاں پہ آگیا اور جگہ نہیں ہے اگر چیزیں سیم اور سائن ڈیفرنٹ تو وہ cancels ہو جاتے ہیں جیسے اگر ایک ہے میرے پاس plus a اور ایک ہے میرے پاس minus a تو اگر چیزیں سیم ہو اور سائن اپوزیت ہو تو یہ دونوں cancels ہو جاتے ہیں maths کا rule ہے ٹھیک ہے تو چلے دیکھتے ہیں کیا کیا cancels ہو رہی ہاں پہ plus x square minus x square cancel اوکے پھر plus x y اور minus y x cancel کیوں 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 چاہے میں x y لکھوں یا چاہے میں y x لکھوں بات تو ایک ہی ہے نا کیوں 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 چاہے میں 2 3 z لکھوں یا 3 2 z 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 چاہے میں بات پہلے y لکھوں بعد x لکھوں answer میرے پاس same آئے گا کیونکہ دونوں آپس میں ملٹیپلائے ہو رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں سیم ہیں ان کے sign change تھے ایک کا plus تھا ایک کا minus تھا cancel ہو گئے پھر اس کے بات minus y square plus y cancels minus z square plus z cancels plus y z minus z y cancels کیوں again وہی بات چاہے میں y z لکھوں یا z y لکھوں ایک ہی بات ہے یہ دونوں سیم ہیں cancels ھیک plus z x minus x z cancel cancels اب دیکھیں a کی power کیا بچ گئی a کی power یہاں پر کچ بچ ساری چیزیں cancel ہو گئی a کی power کیا بچ 0 ٹھیک ہے اور maths میں اگر a اس طریقے سے لکھا ہے اس کے اوپر کوئی power نہیں ہے تو common sense کی بات ہوتی ہے کہ وہاں پر کم سے کم ختم کرنا نہیں ہے آپ لوگوں نے کیا لکھنا ہے کہ a ختم ہو گیا اور a کے بدلے یہاں پر کیا بچا صرف 1 اب جو آپ لوگوں کا آنسر ہے اس question کا وہ finally کیا ہے 1 تو آپ لوگوں نے کیا بات یاد رکھنی ہے یہاں پر کہ اگر کسی بھی چیز کی power 0 سارے چیز ایک ساتھ اس ایک question کے اندر آپ لوگوں کو نہیں سمجھ پڑتی تھوڑی زیادہ آسانی ہو جاتی لیکن کیا کروں time short ہے میں چاہتی ہوں کہ at least exam سے پہلے آپ لوگوں کو 10 year سالف کروا دوں تو اس کے لئے مجبورن یہ ہی کرنا پڑے کہ ہر سوال میں جو جو چیز آتی جائے گی اس سوال کو سمجھ جو 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 بات important ہوگی میں ساتھ کے ساتھ سوال میں آپ لوگوں کو بتا دوں گی تو اگر کوئی بھی چیز آپ لوگوں کو مشکل لگی ہو یا کوئی بھی koncept آپ لوگوں کا کلیر نہ ہوا ہو ابھی کوئی بھی konfusion باقی ہو تو آپ لوگ مجھ سے پوچھ لی جائے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ